موسیقی 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 آج کی اس ٹیکنالوجی اور میسائل اور ہتھیاروں کے دور میں بھی دنیا کے کسی بھی حکمران کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف اتنی بڑی حکومت کو نہ صرف فاصل کیا تھا بلکہ اس پہ بہترین طریقے سے شاشن بھی کیا تھا ناظرین الیکزنڈر نے جنگ کے دوران آنگنتی جنرلوں کو قتل کروایا آنگنتی کمانڈروں اور فوجی سپائیوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی بھارت میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی بھی ساتھی کو ان کے حکم سے انکار کرنے کی جررت نہ ہو سکی وہ ایسے حکمران تھے جنرل ٹھیک میدان میں اسلام کے سب سے بڑے عددہ حضرت خالد بن ولید کو سپے سالاری سے ہٹا دیا تھا اور کسی کو اس حکم کے خلاف جانے کی احمد نہ ہوئی آپ رضی اللہ عنہ نے ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا تھا حضرت عارض بن کاف رضی اللہ عنہ سے گورنری کی پوسٹ واپس لے لی تھی مصر کے گورنر حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا تھا حماس کے گورنر کو واپس بلا کر موٹے انی کپڑے پینا کر اوٹ سروائے تھے لیکن کسی کو بھی ان کے خلاف جانے کی حمد نہ ہوئی الیکسینڈر نے سترہ لاکھ ورگ میل کے علاقے کو فتح کر کے حاصل تو کیا مگر دنیا کو کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے انہوں نے سل ہجری سال کی شروعات کی انہوں نے قیدیوں کے لیے جیل بنوائی آزان دینے والوں کے لیے سیلری مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا اور ایک مکمل سسٹم کو ایجاد کیا آپ کا انصاف اتنا سچا اور بےمثال تھا کی سچے انصاف کو فاروقی انصاف سے جانا جانے لگا آپ نے فوجیوں کے لیے کیمپ بنوایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچے مزدوروں بے واو اور بے سہارا لوگوں کے پینشن جاری کروائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا میں پہلی بار سرکاری کرمچاریوں اور گورنروں کی تنخہ تیہ کرنے کا اصول دیا آپ رضی اللہ عنہ نے راتوں کو سفر کر رہے کافلوں کی چوکی داری کرتے ناظرین کیا آپ نے دنیا کے کسی بھی بادشاہ کو دیکھا ہے جو راتوں کو گھوم کر چوکی داری کر کر لوگوں کی حفاظت کرتا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بادشاہ ہونے کے باوجود سر کے نیچے ہیٹ رکھ کر سوتے تھے سفر میں جہاں کئی آپ کو نیند آتی تو آپ پیڑ کے نیچے ہی سو جایا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ موٹا اور کھردورا کپڑا پہنتے تھے نرم اور باریک کپڑے سے آپ کو نفرت تھی آپ جب بھی کسی کو گورنر بناتے تو اس سے نصیحت کرتے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر مت بیٹھنا باریک کپڑا نہیں پہننا چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا اور دربار نہیں رکھنا اور کسی مظلوم کے لیے اپنا دروازہ بند نہ کرنا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظالم کو ماف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کے ایک اکیلے ایسے حکمران تھے جو کہا کرتے تھے کہ اگر میرے دور میں دریہ کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک یا پیاس سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی ناظرین اب آپ ہی سوچئے کیا آپ نے اتحاس میں کوئی ایسا باشتہ دیکھا ہے جو زمین پر سوتا ہو رات میں چوکیداری کر کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہو اگر آپ الیکزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑ کے سامنے تنکہ دکھائی دے گا الیکزینڈر کی بنائی گئی سلطرت اس کی موت کے چار سال بعد ختم ہو گئی تھی اور اس کا نام اتحاس کے پنوں میں سمٹ کر رہ گیا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جس جس علاقے میں اسلام کا جھنڈہ بیجا وہاں آج بھی اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیتا ہے وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا بر میں الیکزینڈر کا نام کتابوں میں ہی سمٹ کر رہ گیا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے قانون آج بھی دنیا کے 245 دیشوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے آج بھی جب کسی ڈاک کھانے سے کوئی خط لے کر نکلتا ہے یا کوئی بھی پولیس والا وردی پہنتا ہے یا پھر کوئی بھی آرمی والا چھٹی پر جاتا ہے یا پھر سرکار کسی بچے یا بیوہ یا کسی بے سہارے کو وظیفہ دیتی ہے تو ان سبھی کاموں کا کریڈٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہی جاتا ہے حضرت عمر سے بڑا بادشاہ دنیا کے اتحاس میں کوئی بھی نہیں آیا یوروپین تارکدار مانتے ہیں کہ اگر اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتے تو آج پوری دنیا میں اسلام اور دین ہی ہوتا آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے آپ کی شہادت 3 نومبر 644 عیسوی میں ہوئی تھی